کہ پیپلز پارٹی نے حکومت کے خلاف میدان میں آنے کے لیے کمر کسلی ہے آج لاہور سے فیصلہ بار تک ریلی نکالی جائے گی اور بلاول بھٹو زرداری مختلف مقامات پر خطاب بھی کریں گے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے گئے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحار کے حوالے سے آپ کو تازہ ترین خبر دے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے حکومت کے خلاف میدان میں آنے کے لیے کمر کسلی ہے پیپلز پارٹی آج لاہور سے فیصلہ بار تک ریلی نکالے گی بلاول بھٹو ریلی کے راستے میں کئی جگہوں پر خطاب بھی کریں گے دوسری جانب چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ مگ گیا تیرہ شو نواز گو نواز گو اور فیصلہ بار میں ان کے حوالے سے استقبالیہ کیمپس بھی لگا دیے گئے ہیں چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور سے فیصلہ بار تک ریلی نکالیں گے ٹویٹر پر وزیراعظم نواز شریف کو بھی سخت پیغام دیا گیا ہے ان کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ٹویٹ پیغام میں لاہور سے فیصلہ بار تک ریلی کے اعلان کا اعادہ کیا تھا اور نواز شریف کے حوالے سے یہ نعرہ بھی لکھا کہ مگ گیا تیرہ شو نواز گو نواز گو تو ریلی میں شریف چیئرمن پیپلز پارٹی آسیف علی زرداری دبائی میں ہونے کی وجہ سے شریف نہیں ہو سکیں گے جبکہ پیپلز پارٹی کے کارکنان ریلی کے حوالے سے خوب جوش و خروش کا مظاہرہ بھی کیا کریں گے تو آپ کو بتائیں کہ آج لاہور سے فیصلہ بار تک ریلی نکالی جائے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری ریلی کی کئی جگہ پر خطاب بھی کریں گے فیصلہ بار میں زلہ کاؤنسل چوک پر یہ خطاب کیا جائے گا اور سیکیوریچی کے انتہائی سخت انتظامات دیکھنے میں آئیں گے آپ کو بتائیں کہ چھے سو سے زائد اہلکار تائنات کے گئے ہیں پیپلز پارٹی کے ریلی آج لاہور سے فیصلہ بار جا رہی ہے جیالے اس وقت بلاول ہاؤس سے موجود ہیں لاہور سے نائنٹی ٹو نیوز کے نمائندے نیا شاہد ندیم ہیں وہاں پر ان سے مزید جانیں گے جبکہ فیصلہ بار سے ہمیں جوائنگ کیا ہے حسام احمد نے سب سے پہلے بات کریں گے فیصلہ بار کی حسام احمد بتائیے گا کیا جوش و خروش ہے کیا تیاریاں دیکھ رہے ہیں اسرائیلی کے حوالے سے بلکل کافی جوش و خروش ہے سلمان کیونکہ بلاول بھٹر زرداری پہلی دفعہ فیصلہ بار پہنچیں گے اور پیپلز پارٹی کے چیرمین ہیں تو جیالوں میں ایک جایا جوز ضرور آئے گا اس حوالے سے اور کافی پرجوش میں نظر آتے ہیں جیسے جیسے وقت گزرے گا جیالوں کی بڑی تعداد جو ہے زلہ کانسل چوک پہنچنا شروع ہو جائے گی یہ صرف فیصلہ بار سے نہیں مختلف شہروں سے ریلیوں کی صورت میں جو جیالے ہیں وہ یہاں پہ بھی پہنچیں گے اور جو لہور سے بلاول بھٹر زرداری ریلی کی قیادت کریں گے کچھ جو جیالے ہیں اس کو ان کو راستے میں بھی جوائن کریں گے فیصلہ بار میں اگر ان کی بات کریں تو وہ کھلے حوالہ سے شیخ پورا روڈ بلوچنی پھر کنار روڈ سے ہوتے ہوئے زلہ کانسل چوک پہنچیں گے اور زلہ کانسل چوک ان کا آخری پڑا ہوگا اور یہاں پہ پیپلز پارٹی کا بڑا سیاسی شو ہوگا اور یہاں پہ وہ کارکنوں سے خطاب کریں گے کافی پر جوش ہے کارکن اس حوالے سے کیونکہ بلاول بھٹر زرداری پہلی دفعہ فیصلہ بار میں ہوں گے تو ان کو دیکھنے کے لیے کیونکہ ان کا چیئرمن کافی عرصے بعد پنجاب کے اندر ایک پوری تحریک کے ذریعے پیپلز پارٹی نے انٹری کی ہے تو اس حوالے سے کارکن جوش میں پوری طرح جوزلہ کانسل چوک کو بڑے وینرز فلیکسز خوش آمدی وینرز کے ساتھ سجا دیا گیا ہے بلاول بھٹو کی بڑی بڑی فلیکسز یہاں پہ عویزہ کر دی گئی ہیں بلاول بھٹو زرداری مختلف ریلی سے راستے میں مختلف جگہوں پہ خطاب بھی کریں گے لیکن ابھی یہ تائین نہیں کیا جا سکا کس جگہ پہ وہ رکیں گے اور جہاں پہ خطاب کریں گے لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جہاں پہ بڑا استقبالی کیمپ ہوگا جیسے کہ کھڑلیا والا ہے اب لوچنی ہے تو وہاں پہ ان کا خطاب کارکنوں سے ہو سکتا ہے اور مختلف علاقوں سے چنیوٹ جنگ ٹوبا ٹیک سنگ اوکارا سائیبال سے بھی کارکن جو ہے ریلیوں کی صورت میں یہاں پہ پہنچیں گے ان کے استقبالی کیمپ کے لیے بھی مختلف شارعوں پر پیپلز پارٹی کے جو استقبالی کیمپ لگا دیے گئے ہیں کل سے ہی وہ موجود ہیں اور جیالے کوشش کریں گے کہ ایک جیسی شوہ زلہ کانسل چاک میں کیا جائے زلہ کانسل چاک میں جو تیاریاں ہیں اس کو آخری مراحل میں ابھی تک پہنچا دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں وہ تیاریوں میں ابھی بھی مصروف ہیں بتایا یہ جا رہے کہ شام کے قریب چار پانچ بجے کے قریب بلاول بٹو زرداری ایک ریلی کی قیادت کرتے ہوئے زلہ کانسل چاک پہنچیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ایک خطاب کیا جائے گا یہ ان کا آخری خطاب ہوگا اور یہ پوری ریلی کی قیادت میں سب سے بڑا خطاب وہ یہاں پہ ہی کریں گے کیونکہ کارکنوں کی بڑی تعداد جیالوں کی بڑی تعداد ادھر ہی جمع ہوگی ان کی جو مقامی قیادت ہے وہ مختلف جگہوں پہ پہنچنا شروع ہو گئی ہے ہر جو مقامی قیادت کی مختلف کیمپس کے اندر ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ نے کارکنوں کو جمع کرنا ہے کچھ لوگ سمندری سے آئیں گے ستیانہ روڈ سے سرگودہ روڈ سے اور اسی طرح مختلف علاقوں سے ہوتے ہیں کچھ جو استقبالی کیمپس ہیں کچھ جو گڈیلیاں ہیں وہ لوچنی سے ہی ان کو استقبال کرتے ہوئے بقاعدہ شیخو پورا روڈ پہ پھر ادھر پہنچیں گی تو بلاول بٹو زرداری کا سیاسی شو کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ تو شام میں ہی پتہ چل سکے گا لیکن جیالے کافی پرجوش ہیں کہ بینزیر کا بیٹا آج فیصل آباد میں پہلی دفعہ پہنچے گا اور کافی پرجوش نظر آ رہے ہیں ان کو خوشی ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں کوشش کرے گی کہ دوبارہ ریوائیب کیا جا سکے جو پہلی پیپلز پارٹی ہوتی تھی کیونکہ بلاول بٹو زرداری کافی عرصے بعد یہاں پہ ایک سلاب جب آیا تھا جھنگ کے اندر جیالے کافی پرجوش نظر آ رہے ہیں حسام احمد آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا بات کرتے ہیں میاں شاہد ندین سے جو اسطح لاہور میں موجود ہیں میاں شاہد آپ بتائیے گا بلاول بٹو زرداری کے ہمراہ کون سے اہم رہنمہ فیصلہ بات جائیں گے جی اس وقت ہم بلاول ہاؤس کے باہر موجود ہیں جہاں پر جو ہے وہ جہلے پہنچنا شکے ہیں ریالی کا ٹائم جو ہے وہ دس پجے رکھا گیا ہے پولیس کی ایک بڑی تعداد یہاں پر پہنچ گیا ہے جو کہ بلاول بٹو زرداری کے ساتھ یہاں سے جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلے گی اور یہاں سے جو ہے وہ یہ روٹ جو ہے انہوں نے جو بتیین کیا گیا ہے جب پیپلز پارٹی کی قیادت سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں سے جو ہے وہ بابو سابو ٹول پلازا سے ہوتے ہوئے وہاں پر کارکنوں کو اعتداز احسن اور نوید چودری کی جانب سے ناشتہ دیا جائے گا اور یہاں سے جو بلاول ہاؤس سے جب بلاول بٹو چلیں گے تو یہاں سے ان کے ساتھ قیادت ہوگی وہاں پر جو ہے وہ بابو سابو ٹول پلازا پر بھی وہ مختصر سی کارکنوں سے بات کریں گے اس کے بعد فیلسپور یہ موٹر ویہ پر موٹر ویہ پر فیلسپور انٹرچینج سے ہوتے ہوئے یہ واپس جی ٹیو روڈ کی طرف کوٹ عبد المالک کی طرف نکلیں گے کوٹ عبد المالک میں بھی ایک مختصر سا خطاب ان کا متوقع ہے لیکن جو مین خطاب ہے وہ بطی والا چوک شہوپورا میں جہاں پر ایک بڑا استقبالی کیمپ لگایا گیا ہے وہاں پر جو ہے بلاول بٹو کا خطاب ہوگا اس کے بعد وہاں سے ہوتے ہوئے یہ ننکانہ ٹول پلازا پر جو ہے وہاں پر بھی ان کا خطاب جو ہے وہ ہوگا اس کے ساتھ ٹول پلازا سے آگے ہوتے ہوئے یہ شاہ کوٹ میں جو ہے وہاں پر ان کا بلاول بٹو پھر ایک استقبالی بڑے جو بڑا استقبالی کیمپ ہے اس سے خطاب کریں گے اس کے بعد جو آخری خطاب ہے وہ فیصلہ باد میں جو ہے وہاں پر یہ خطاب کریں گے پاکستان پیپلس پارٹی کی قیادت سے جبباری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ دن کی روشنی میں جو ہے وہ یہ سارا سفر تہہ کر لے اور فیصلہ باد پہنچ جائے اور وہاں جا کر جو ہے وہ جلسے سے خطاب کریں کارکنوں میں یہاں پر ایک بڑا جوش و خروش پایا جاتا ہے کل لاہور میں لاہور کے جو رینما تھے ان کی جانب سے وام اپ ریڈی بھی نکالی گئی خوب بھنگڑے بھی ڈالے گئے ان کا یہ کہنا تھا کہ آخر کار جو ہے ان کی قیادت نے حکومت مخالف تحریک شروع کر دی ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ وصی پنجاب کے صدر کمرو زمان کائرہ جو ہے انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ان کی حکومت مخالف تحریک کا نکتہ آغاز ہے جو تحریکیں ہیں وہ سوچ آن یا سوچ آف نہیں ہوا کرتی بلکہ اس کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے جس سواجہ سے پیپلز پارٹی نے تھوڑی سی دیر کی ستائیس دسمبر کا بلاول بھٹو زرداری نے جو ٹائم دیا تھا حکومت کو اپنے چار مطالبات ماننے کا حکومت نے وہ مطالبات نہیں مانے کمرو زمان کائرہ یہ بھی کہنا تھا کہ وہ چار مطالبات جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے مطالبات نہیں تھے بلکہ وہ عوام کی آواز تھے جس میں احتسابی عمل جو ہے اس حوالے سے ان کا مطالبہ تھا پھر متوازن پاکستان پیپلز پارٹی کے چار مطالبات حکومت کی جانب سے نہیں مانے گا اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی بلاو البھوٹو زرداری آج فیصلہ باد میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گی محسام احمد آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے فیصلہ باد سے جبکہ میاں شاہد ندیم آپ اپڈیٹ کر رہے تھے لاہور سے آپ دونوں کا بہت شکریہ